اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دا میسٹری آف اسلام اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز اپ ڈیٹ ملتی رہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کارے خیر میں بھی شامل ہو سکتی ہیں ایک مرتبہ ایک عالم بیمار پڑ گئے اور بگرز علاج ان کو اسپتال میں داخل کیا گیا اسپتال میں ان کی دیکھ بھال پر جس خاتون ڈاکٹر کو معمور کیا گیا وہ ان کے علم تقویٰ اور حسن اخلاق کی بنا پر ان کی بہت زیادہ تقریم کرتی تھی اور ان کی خدمت کو اپنے لئے باعث شرف و اکتیار سمجھتی تھی حضرت کے مشاہدہ میں یہ بات آئی کہ اس خاتون ڈاکٹر نے اکثر و بیشتر مغربی لباس زیبتن کیا ہوتا تھا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ستر پوشی کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتا تھا خصوصا شارٹ اسکرٹ کی وجہ سے ٹانگیں برہنہ رہتی تھی حضرت چاہتے تھے کہ اس خاتون کو اس لباس سے منع کریں لیکن کسی مناسب وقت اور مناسب انداز میں ایک دن وہ خاتون بازار جا رہی تھی انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتلائیے تاکہ میں آپ کے لئے لیتی آؤں حضرت نے فرمایا بیٹا بکری کی ایک سالم ران لیتی آنا لیکن ایک شرط ہے کہ کسی تھیلی یا شاپنگ بیگ میں ڈال کر نہیں بلکہ سرعام ہاتھ میں تھام کر ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی حضرت میں بکری کی سالم ران تو لے آؤں گی لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح تو میرے لیے لانا ممکن نہیں حضرت نے پوچھا بیٹا کیوں ممکن نہیں کہنے لگی بگیر کسی تھیلی کے کھالی ران کو ہاتھ میں تھامے دیکھ کر لوگ میرا مزاک اڑائیں گے اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے حضرت نے موقع گنیمت جانا اور فرمانے لگے بیٹا مسلمان خاتون کی ران بکری کی ران سے کہیں زیادہ چھپائے جانے کے لائق ہے اتنے شفیق اور پر اثر انداز میں کی گئی نصیحت سن کر ڈاکٹر صاحبہ کی آنکھیں نم ہو گئی انہوں نے ان عالم صاحب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور مستقبل میں کبھی بھی گیر شرعی اور مغربی لباس نہ پہننے کا اہد کیا سچ ہے کہ نصیحت اگر مناسب وقت پر مناسب انداز میں کی جائے تو ضرور اثر دکھاتی ہے مناسب مناسب ڈاکٹر크